بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کیچن رید دادیا نیازی اور میں ہوں نادیا آج ہم بنائیں گے بیف کڑھائی اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں بیف میں نے آدھا کلو لیا ہے اور اسے دھو کے ساف کر لیا ہے دہی ٹین چمچ ٹین چمچ ٹیٹرہ پیک کریم ہلدی پاوڈر ایک چمچ دردر مرچ آدھا چمچ سرخ مرچ پاوڈر آدھا چمچ سابت گرہ مسالہ آدھا چمچ سوخہ دھنیا آدھا چمچ پیاز میں نے ایک درمیانے سائز کلی ہے تین سے چار ادد سابت مرچ اور یہ ٹیماتر میں نے سابت رکھے ہیں یہ ہم ادھر اس میں ڈال کے پکائیں گے تھوڑا سا ٹوپڑا ادھرک کا پندرہ سے بیس جوے لیسن کے آئیں آپ شروع کرتے ہیں کیسے بنانا ہے بیف ڈالیں گے پیاز جو برمیانے سائز ہم نے کٹا تھا وہ یہ ہمارے سوکھے میں سال ہے لیسن کے جوے اور دو سے تین گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے لیسن ادھرک پیسٹ نہیں ڈالنا لیسن کے جوے ڈالنے ہیں اب ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بوائلڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ ٹیمائٹر ہم اس کے اوپر سابت ڈال دیں گے تاکہ جب یہ گل جائیں تو اس کا چھل کام اتار لیں گے کور کر دیتے ہیں پانی ہمارا تکریباً پوشک ہو گیا اب یہ جو ہم نے ٹیمائٹر دارے سے ہم اس کے چھل کے اتار لیتے ہیں یہ صحت کے لیے گل سام دے گے ایدھوائی کسی کام کے بیانے پر جقورشち کیا ایدھوائی کسی 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 طریقاب ایدھوائی کسی 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 کب بیان کے پیانے پیاد دو سے تین ملک کے لئے اور اسے پھائیں گے کلیم ہم بھائی رکھیں گے ہمارا دو سے کچھ ہو گیا کشک ہو گیا اب اس دیسے سے آکے ہاتھ رکھ اور تین چار جب ہم نے سبز مچے رکھیں گے وہ ہونکا پیسٹ بنا کے دانیں گے وہی لیے ہماری رکھیں گے ایسا کریں گے ہمارے 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 دو سے زیادہ کمارے ہمارے دو سے زیادہ ہمارے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے دیز کر دیئے گا آدھا کب چاہے گا گئے ساکھ اب تک چاہے گا گئے کب چاہے گا ساکھ 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 تلیل ساکھ ہم ساکھ ساکھ ہماری بیف پڑھائی نے تیر گھی چھوڑنا شروع کر دیئے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاوڈر ادھا چمچ گرہ مسالہ پاوڈر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں بہت ہی خوبصورت بک آ رہی ہے اور خوشبوت بہت پیاری آ رہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچ سب مرچ پہلے نہیں ڈالنی لازٹ پہ ڈالنی ہے ورنہ پہ بعد میں اس میں گل جاتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کیا ڈالوں گا بیف کڑھائی ہو گئی ہماری بلکل تیار اب ہم اس کو باول میں ڈالتے ہیں اس سید پہ ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی ہے بہت ایزی وے میں بن جاتی ہے اب ہم گانچن کے لئے تھوڑا سا اس پہ ڈالیں گے ہرا دھنیا ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ